یہ بچوں کا ہم نے demonstration لی ہے ماشاء اللہ کبھی پہلی تھی سرشنی جس میں ہم نے جسٹ ساکن بال ہے اس پر ڈرائیو کرنا ہے دوسرا ہے ڈراب بال ڈراب بال میں آپ حیل پر بھی لے سکتے ہیں ڈراب بال میں آپ اس طرح بال پھینکتے ہیں اور یہ آپ پلے کرتے ہیں پیجے درہ یہ آپ نے بال ڈراب کیا اور یہ آپ نے پلے کیا اسی طرح آپ وال کے ساتھ آجائیں وال کے ساتھ آجائیں یا خود ڈراب کریں اور اس کو ریچ کریں اور اس پر بیلنس قائم رکھیں یہ ڈرل جو ہے یہ ڈراب بال کی ہے اس میں آپ اپنے قریب بال کر سکتے ہیں بال آگے پھینک سکتے ہیں سٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سب سے بہترین ہے سنگل کرنے میں اگر آپ کے پاس ہیلپر ہے ہیلپر ہے آپ آؤ ہنجلا ہزیما اب یہ بچہ ہے آپ سٹیپ لیں سٹیپ لیں سٹیڈ ڈراب پلے کرنے ہیں ہیلپر کی مدد سے یہ ہے کہ آپ سٹیپ پہ ہیں یہ بال ڈراب کر رہا ہے اور یہ کر دے بال دیکھنی ہے اب یہی ہے چیز پہلے سٹیشنی پہ تھی اس کی کوارڈینیشن جو ہے وہ پہلے سے اب جو ہے نا سٹوانگ ہونی ہے کیونکہ اب جو ہے وہ ڈراب بال ہے تو سٹیشنی بال آسان ہے تو کوچنگ میں ہم آسان سے مشکل کی طرف سے جاتے ہیں اب یہ ڈراب بال تھوڑا سا ٹاف ہے اس میں بال ڈراب ہوگا تو پلاس اس نے اس کو پک کرنا ہے ڈراب پلے کرنی ہے یا پوزیشن پہ آگیا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے جی یا تو آپ ہیلپر لے لیں تو نہیں اگر آپ اکیلے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو سٹیپس کا یوز ہے سٹیپس کا استعمال ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے بہتری پلے تب ہی کرنا ہے جب آپ کی کوارڈینیشن بہتر ہونی ہے آپ کے سٹیپس بہتر ہونے ہیں دوسرا اس کے بعد سٹیپ کے ساتھ آپ کی نظر بول پہ آئے آپ کی نظر بول پہ آئے ٹھیک ہے جی سب سے آسان ڈریل ہے اور جتنی بیسمنٹ کی ریچ اچھی ہوگی اتنی اس کی ڈرائیو اس کے سٹوک زیادہ اچھے ہوں گے